اس بات کا فیصلہ کہ وطر کی نماز کی قضا عدا کرنی ہے یا نہیں اس رائے سے ہوگی کہ وطر سنت موقعہ ہے یا واجب ہے کیونکہ قضا اسی رقد نماز کی عدا کی جاتی ہے جو واجب یا فرض ہے اب امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق وطر واجب ہے اور امام ابو حنیفہ اس وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ واجب ہونے کی بنیاد پر وطر قضا نماز کی شکل میں بھی ادا کیا جائے گا اور قصر نماز بھی ادا کیا جائے گا لیکن اس کے برخلاف باقی تینوں آئمہ اکرام امام مالک امام احمد بن حنبل اور امام شافعی تینوں کی رائے کے مطابق وطر سنت موقعہ ہے نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت موقعہ ہے تو اس حوالے سے تینوں آئمہ اکرام اس بات کے قائل ہیں کہ وطر کا نہ قضا ادا کی جائے گی اور نہ ہی وطر کو قصر نماز میں ادا کیا جائے گا اگر حنفی تصور کے مطابق وطر کو قضا کی شکل میں ادا کرنا ہے تو جیسے ہمیں احادیث مبارکہ سے یہ واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کو فورا جیسے ہی جاگ آ جائے یا جیسے ہی یاد آ جائے اس کو فورا ادا کیا جائے گا اور اگر وقتی نماز کے تاخیر کا امکان نہ ہو یعنی اگر جاگ آتے وقت جو وقتی نماز ہے اس کو بھی تاخیر ہو رہی ہے مثلا اگر کسی شخص کی زہر کی نماز چھٹ گئی اور اثر میں بھی اس وقت جاگ آئی یا یاد آئی جب اثر کا نماز کا وقت بھی نکل رہا ہے تو پھر تو پہلے وقتی نماز یعنی اثر کی نماز کو ادا کیا جائے گا تاکہ اٹلیسٹ وہ تو نماز وقت پہ ادا ہو جائے لیکن اگر وقتی نماز کا ابھی وقت موجود ہے تو پھر پہلے قضا نماز کو ادا کیا جائے گا اور پھر وقتی نماز کو ادا کیا جائے گا کیونکہ نمازوں کی تردیب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا اور قائم رکھنا مستحب اور افضل ہے تو لہٰذا اس حوالے سے اگر کسی کو تاخیر سے جا گائی اور فجر کی ازان ہو چکی ہے اور ابھی فجر کا وقت ہے تو پہلے قضا ادا کر لی جائے گی وطر کی ہنفی تصور کے مطابق اور پھر فجر کی نماز ادا کی جائے گی لیکن اگر فجر کی نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے تو پھر فجر کی نماز کو ادا کرنے کے بعد وطر کی قضا ادا کی جائے گی اور وطر کی قضا رکتوں کی تعداد عموماً تین ہی تصور کی جاتی ہے موسیقی